نور الدین زنگی نحمت اللہ علیہ وسلم جس کے بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی فاتحِ محتل مقدس عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھئے کہ اٹھاسی برس کا جو قبضہ تھا یرو شرم پر اس سے اس کو واگوزار کرانے والا مجاہد عاظم صلاح الدین ایوبی وہ اسی کہنے ہیں ساتھیوں میں سے فوجیوں میں سے تھا نور الدین زنگی نور الدین زنگی کا بیٹا بھی مانگ ہوگی اشریل بیمار ہوگی سارے علاج وعالدے فیل ہو رہے ہیں اب عطبہ نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک کی امکانے کے شراب کیلئے اس نے کہا بھی اس نے کہا معاصلہ حرام چیز میں کیوں استعمال کروں کہ لگلی فتوہ ہے علبہ کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی بلوائی فتوہ فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا ہو سکتا دوسروں کے نزدیک نہ ہو مالکی مفتی کا فتوہ بھی آگیا شعفی کا بھی آگیا حملی کا سب نے کہہ لیے جائے سے اب اس اللہ کے مندے نے چاروں کو بدالی اب دیکھیں کہ شہزادہ آئے اور زندگی کس کو عصیز نہیں لیکن تقوی کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں میں بھی نہیں اب تاہر بات ہے یہ خلفاء نہیں تھے خلفاء راشدین کو یہ نہیں تھے اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے بادشاہ تھے لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں ہندوستان میں دو عصیم ایسے بادشاہ ہوئے عورت زیب عالمگیر خزانے سے ایک پیسہ کھانی کھانا وہ تو آمانت ہے ٹوپیاں بنا بنا کر بیچ رہا ہے عالمگیر شہنشاہ ہند اور قرآن مجید لکھ لکھ کر اسی طرح پری مغل پیریڈ جو ہے مغلوں کے آنے سے پہلے ناصر الدین محمود اسی طرح کا فقیر پرش بالکل فقیر اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے انہوں نے چاروں مفتیوں کو بنا دیا اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی مشیر کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی کس نہیں اور اگر اللہ مجھے صحیح دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے ای نہیں تو اٹھا دفا ہوا لینا اپنے فتحے اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب دی تو یہ ہے تقوی تو تقوی کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہ ہاتھ کو ان سے بچا جائے بجائے اس کے کیونے میں منبس ہو جائے تقوی کا پہلو یہ بہتا ہے تقوی کا پہلو یہ بہتا ہے تقوی کا پہلو یہ بہتا ہے